آج میں آپ لوگوں کے لیے کچھے آم کی بہت ہی مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں جسے بچے سے لے کر بوڑھے تک بہت ہی چاہوں سے کھانا پسند کرتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے آم کی لونجی لے کر آئی ہوں ویڈیو پر بنے رہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس ضرور کر دیں آم کی لونجی بنانے کے لیے میں نے دھائی سو گرام کچھے آم لیا ہے جس کو میں نے سکوائر سائز میں کٹ لیا ہے آپ کوئی بھی اس کا من پسند کا سیپ دے سکتے ہیں یا تو آپ کا دکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے لیے چاہیے کچھ مسالے جو کی میں نے آدھا ٹی سپون جیرہ لیا ہے دو کھری لال میچ لیا ہے ون بائی فور ٹیبل سپون میں نے ازوائن لیا ہے ون بائی فور ٹیبل سپون میتھی دانا لیا ہے سوف لیا ہے اور ون بائی فور ٹیبل سپن میں نے کلونجی جسے کالا تل بھی کہتے ہیں اور ایک تیز پتہ لیا ہے لونجی بنانے کیلئے سب سے پہلے کڑا ہی گرم کریں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے دو بڑی چمز تیل تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے پھر اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹ کی ہینگ ہینگ کو اچھے سے پکا لیں گے جب ہینگ اچھے سے پک جائے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے تیز پتہ تیز پتہ کے کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے پکانا ہے پھر اس میں ایڈ کر دیں گے باقی کے سوی خرے مسالے جو کی میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا سوی مسالے کو میں نے تیل میں ایڈ کر دیا ہے اب اسے سنہیرا ہونے تک ہم پکنے دیں گے اب اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں خری لال مر جس میں توڑ لیں گے چلی فلیکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھڑی لال میچ نہ ہو تو آپ چلی فلکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سبھی کھڑے مسالے کو سنہیرا ہونے تک ہمیں فرائی کرنا ہے سبھی مسالے پک کے تیار ہو چکے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی کچھی کیری یا کچھے آم جو بھی آپ بولتے ہوں اب اسے ایڈ کر دیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے پکانا ہے اب اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں 1x4 ٹیبل سپون نمک نمک ایڈ کرنے سے آم جلدی پک جائیں گے تو اسے نمک ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ تک میں پکاؤں گی آم کو پکتے ہوئے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اسے پانی بھی ریلیز ہونے لگا ہے اور میں جب اسے پریس کر کے دیکھ رہی ہوں تو یہ بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے باقی کی بچے ہوئے انگریڈینٹ تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں کسمری ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون اور میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں half ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر 1x4 ٹیبل سپون میں اس میں بلک سالٹ ایڈ کر رہی ہوں سبھی انگریڈینٹ کو مکس کر کے ایک سے دو منٹ تک ہمیں پکانا ہے تاکہ مسالے کا روئے سمیل ختم ہو جائے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پریس ضرور کر دیں ایک سے دو منٹ بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں half کپ پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد مسالوں کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب اسے ایک اوبال آنے تک ہمیں پکانا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے میٹھے کے لیے سکر سکر میں نے ایک کپ ایڈ کیا ہے سکر ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اور دو سے تین منٹ تک ہمیں اسے لو میڈیم فلیم پہ پکانا ہے تاکہ سکر اچھے سے ملٹ ہو جائے اگر آپ سکر کھانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ گھڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سکر کی جگہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے پودینے کا پاؤڈر اگر آپ کے پاس ہے تو ایڈ کریں ورنہ آپ اس سٹیپ کو اسکپ کر سکتے ہیں آم کی لونجی کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سنیرہ کلر آ چکا ہے اور ٹیسٹ تو اس کا لا جواب ہے اب فلیم آف کریں گے اور اسے تھنڈا کر کے کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں آپ اسے سٹور کر کے مہینوں تک کھا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ ریسپی کبھی ٹرائی نہیں کیا ہے تو آپ اپنے گھر پہ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریز ضرور کر دیں ٹائنک یو